اعوذ باللہ احمد شہید و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شداد خان صاحب صاحب میں بات کروں گا زمنی الیکشن ہو رہا ہے پاکستان میں 21 حلقوں پہ الیکشن ہے بلہ تو اڑ گیا ہے لیکن گھوڑا مدان میں ہے شیر مدان میں ہے اب بلہ کیسے گھوڑا کیسے کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کیا پاور میں آئیں گے 21 سپریل اگر بات کروں یہ دن بن رہا ہے ہفتے کا خان صاحب بتائیں گے کیا ہونے جا رہا اور ہم آج کارڈ بھی نکالیں گے اور یہ بتائیں گے کون کون سیٹ جیتے گا اسلام علیکم خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی اچھا خان صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اب گھوڑا آ گیا ہے میدان میں بلہ اٹھو گیا ہے اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو شیر کا مقابلہ ہے پھر تیر کا مقابلہ ہے اصل جو یہی پارٹنگ ہے کیا نظر آ رہا ہے گھوڑا اور شیر اصل دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلے تو خوشخبری ہی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ سیمبل کے ساتھ لڑ رہی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ سیمبل کے ساتھ الیکشن ہو گیا ہے اور وہ سیمبل کے ساتھ آ گیا ہے اور گھوڑا آ گیا ہے اب گھوڑے کے ساتھ آپ کو پتا ہے پہل پرانے زمانے میں کیا ہے تیر بھی ہوتا تھا مارا جاتا تھا تلوار بھی ہاتھ میں بھی ہوتی تھی اور نیزہ بھی ہوتا تھا تیت کی کوڑا ایک ساریہ چیزہ نو لے گھوڑا دے گا کوڑا ہے اور میں پتا ہے گھوڑا جو ہے اور اس کا جو سوار ہے وہ کون ہے گھوڑے پہ جو سوار ہے ہے تو جیل کے اندر جیل نہیں ہے ہمران کھان ہے وہ سوار ہے وہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ اڑا دے گا خیر آپ نے کہا کہ جو ہے آپ نے ایک بات کی کہ یہ الیکشنز جو ہیں اکیس چار دو ہزار چوبیس کو ہو رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم گوھر کریں تو آٹھ فروری کو اسی سال میں الیکشن ہوا اور دو ہزار چوبیس کا ڈیجٹ آٹ تھا اور آٹھ کو سورج گرین ہوا اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوا آٹھ فروری کے الیکشن کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کو متنازع قرار دیا گیا عوام کی طرف سے منڈیٹ چوری کیا گیا عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلے دیتے ہیں ابھی آپ کو تعدہ یاد ہوگا دو چار دن پہلے ہائی کورڈ نے چار پانچ سیٹے محتل کر دیں اور بلکہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی دوسروں کے ایسے ہی کچھ ہوا تھا ایسے ہی پیٹے کو بڑا فائدہ ہوا فائدہ ہوا اب وہ زہل کے اس رات تھے ڈیٹ بھی آٹھ تھی اب ڈیٹ کس بن رہی ہے اور زمنی الیکشن ہو رہا کسی کو پتہ ہی نہیں زمنی الیکشن ہو رہا ہاں یہ بس وہ بچہ رہے ڈیس آرڈ ہیں پبلک جو ہے انہوں نے کہا یار کیا ہے ہم جیتی بھی جائیں تو وہ فرارڈی ہو جاتا ہے پرک یہ اس پیٹے کے کچھ جلسے ہوئے ہیں ہور میں بھی کیا لیمہ خان ہے اچھا اب ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں وہ جو تھا نا آٹھ فروی کو الیکشن ہو تھا جمعہ رات کو الیکشن آٹھ کو ہوا ہے اور اصلی الیکشن نو کو ہوا اور اس سال کا بادشاہ میں نے کہا تھا آٹھ بھی وہ ہے نو منگل اور وزیر میں نے کہا تھا اس سال کا وہ ہے شنی جس کا نمبر ہے آٹھ تو وہ آٹھ اور نو پہ کھیلے ٹھیک ہے اور وہ دونی بیٹھ گئے ہیں آٹھ اور نو پہ نو کے لیے زرزاری صاحب ایٹھ گئے آٹھ کے لیے شباشری صاحب ایٹھ گئے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اکیس چار دو ہزار چوبیس یہ ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو نا تو یہ بنتے ہیں پندرہ اور ایک اور پانچ ہوتا ہے چھکا چھکا مارے گا کھوڑا اور اس پہ پولو بھی کھیلی جاتی کھوڑے پہ پتہ آپ کو انیزہ بازی بھی ہوتی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے تو خیر یہ چھکا ہے اور میں نے آپ کو میشہ یہ کہا ہوا ہے کہ چھے ادھر سے دیکھو تو نو ہو جاتا ہے ادھر سے دیکھو تو چھے ہو جاتا ہے یاد نکھنا اور ایک بات اور بتا دوں چھے جادو سہر اور بیماری سے بھی ہے کیا ہے جادو سہر اور بیماری بیماری سے بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے عید کی حکومت نے جو ہتھ پا دیتا ہے نا چھکے نو تو جادو سہر بیماری اس میں پھاس جائے گی کس میں پھاس جائے گی کمت اپنے مسئلہیں پات جائے گی ہاں یعنی کہ وہ باشا سلامت گر جائیں گے وہ وزیراعظم گر جائیں گے وہ منتری گر جائیں گے بڑا ذا پڑ جائے گا اس چکے پہ آپ اس اچھے طریقے کو لائٹ نہ لینا میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اب ایک اور بڑی اہم بات ہے یہ دن کیا ہے سورج کا سنڈے سورج اور مشرق کا سورج کون ہے سورج کا دن ہے یہ پلانٹ نہیں ہے سٹار ہے اب اگلی بات سنیں اب اکیس سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے دور ایک تین اور تین کسے کہتے ہیں ہوا وہ کہتے ہیں اے ہوا اے ہوا ہو بھی کس کو رہے تین نمبر ہوا پہ ہے اور گھوڑا آ رہا ہے بتا رہا ہوں تیز یہ ذہن میں رکھنا ایک اب گھوڑا آگیا ہے کیا شیر آگیا ہے اور مرنے کے بعد بھی آپ نے برا وہ آپ کو باتا ہے براک والے گھوڑے اور گھوڑے میں تو خیر بڑی باتیں ہیں اگر ہمیں سیٹری دیکھیں تو بہت بڑی ہے اور گھوڑے کو غازی کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے گھوڑا غازی ہے تو گھوڑے پہ آ رہے ہیں ہم ہلکوں پہ جلتے ہیں کس ہلکے میں کون سا میدوار مضبوط ہے کس کے نام میں پاور ہے وہ بھی بتاتے ہیں اب درست سنیں اب یہ اس دن دن ہے سنڈے سورج سورج کی ساتھ ہے اور الیکشن شروع ہوگا ٹائم ووٹ جو ڈھالنا ہے آٹھ بجے وہ ساتھ ہے وینس کی کیا کہا ہے میں نے وینس کی وینس کی ساتھ میں ووٹ ڈلے گا اُدھر نمبر ہے چھے اور چھے نمبر وینس کا ہے وینس تو ہفتے کو نہیں بنے گا انہیں نہیں وینس ساتھ آپ بتاتے ہیں وینس کی ساتھ ہے زہرہ کی ساتھ محبت کی ساتھ سے الیکشن شروع ہونے لگا ہے اور تمام تاریخ کو کاؤنٹ کرو اکیس چار دو دار چوبیس تو وہ بنتا ہے چھکا اور وینس کا ڈجٹ کیا ہے چھے یہ بڑی اہم بات ہے علمی بات کر رہا ہوں یعنی کہ محبت ہے اب بات سنیں جو ساڑھے گیرہ سے ایک بجے کا ٹائم اچھا نہیں ہے مریق کی ساتھ ہوگی اس وقت وہ لڑا ایکٹنگ تو کرے گی نا کرے گی یہ 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 ہم ہو رہا ہے پانچ بجے مشتری کی ساتھ پہ اب یہ مشتری کی ساتھ پہ اکیس سیٹوں پہ ہیں وہ پچھلا الیکشن آڑک ہوا اور ڈراما ہوا لیکن اس پہ ڈرامے بادی نہیں چلنی اس پہ ریزلٹ آئیں گے اس پہ ڈرامے بادی نہیں چلنی آپ تمہیں کوئی بیٹھے گانی سسٹم آہ جی اب کیونکہ پھر وہ چیف جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب پہ بہت بڑی اوبجیکشن لگ جائے گی وہ فارق نہ ہو جائے پہلے بھی لگی نہیں وہ فارق ہی نہ ہو جائے کیونکہ میں نے پیشن کوئی کی ہوئی ہے اوبجیکشن پتہ نہیں چاہد یہی ٹائم ہون کا جانے کا اسی وجہ اسی الیکشن اگر میں متنازہ ہوا تو گئے متنازہ سے جو سرچار سنیں آپ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں جی بولی الیکشن کون سا سب سے پہلے میں سب سے بڑے حلقے کی جانب آؤں گا سب سے بڑے حلقے کی جانب جو کہ بن رہا ہے موسیٰ لائی اور چودری پرویز لائی چودری پرویز لائی جیل کے اندر ہے پی پی 32 کا حلقہ ہے گجرات کا ایریا ہے چودری سالک نے سیٹ چھوڑی ہے موسیٰ لائی چودری وجاہت کے بیٹے کافلیگ سے ہیں اور ان کے چچا پرویز لائی آگئے ہیں یا ممو وہ آگئے ہیں گوڑے پہ اچھا جی بات یہ ہے کافلیگ سے ہیں مونس الائی موسیٰ لائی ایک بٹا نو کے خانے کے مالک ہیں ورسس پرویز لائی صاحب چودری پرویز لائی چودری بلکہ ببر شیر پر چودری پرویز لائی اقبال کا شاہین اہوی ہویا ہے تاریخ میں بڑے بڑے نام لکھے جائیں گے وہ بھی اس وقت یونیورسٹی میں ڈگری لے رہے ہیں ان کو بھی کوئی لائیٹ نہ لینا ٹھیک ہے اب وہ ایک بٹا ساتھ کے خانے کے مالک ہیں ایک بٹا ساتھ کیا ہوتا ہے بہت زہین ہوتا ہے شراکتداری صرف ایک اور بھی اس میں آتا ہے منافقت اچھا منافقت بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروید علیہ صاحب کو نہ چھیڑنا حکومت کو کہہ رہا ہوں اگر چھیڑنا کیا وہ چھیڑ کی بیٹھے ہوئے وہ ٹلے ہی نہیں وہ صدر ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پنجاب کی ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ وہ جو ہیں نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی دیکھ لو آج پتہ چلایا ہے کہ وہ بہتر تیہتر سال سے عمر سے زیادہ ہیں پسلیوں پہ بھی ہوا سارا کچھ کاف لیگ نے کاف نے چھوڑی ہے اچھا اب یہ کاف لیگ کا مقابلہ ہو گیا پی ٹی آئی کا تین اور دو بنتے ہیں پانچ پی پی بتیس پانچ بخت کا نمبر ہے اور گجرات میں الیکشن ہے گجرات آٹھ نمبر ہے اٹھی شنی کی ہے اٹھی شنی کی ہے مقابلہ بڑا ٹف ہے اور ایک بٹا سات وہ ہے موسیٰ الہی ایک بٹا نو ادھر مینڈیٹ چوری کیا جائے گا ادھر دھاندلی کی جائے گی موسیٰ لیجے جائے گا دھاندلی دھاندلی کی جائے گی پی ٹی آئی لڑائی جگڑے سے پریز کرنا سیٹ کو ووٹرز اپنا ووٹ کے لیے نکلنا کہا ہے اتنا کا ووٹ ڈال دینا جو ہیں الیکشن کمیشن سوچے کہ یار کیا کرے بلکہ سی جائے پی پی بتیس میں داندلی ہوگی اب سر میں لہور آتے ہیں گجرات سے لہور آتے ہیں کیونکہ لہور سے لڑا سارا لہور بھی پوچھیں گے موسیٰ لائی کا مونس لائی کے ہلکے پہ چلتے ہیں پی پی کا ہلکہ ہے یہ لہور کا ون فائیو ایڈ اور موسیٰ لائی مونس لائی کے مقابلے میں ہے چودری محمد نواز نولی کے ہیں اور ادھر مونس لائی ہیں اچھا چودری محمد نواز ایک بٹا چار کے ہیں اور مونس لائی ایک بٹا نو کے ہیں نمبر ایک سو اٹھاون پی پی پنجہ آ گیا کارڈ نکال دیں نکالیں گے بھی کارڈ پہلے پچھلی کا بھی کارڈ نکال دیں پنجہ آ گیا اچھا جی یہاں پہ مونس لائی مصبوط دکھائی دیتے ہیں لہور میں ہن جی مونس لائی مصبوط دکھائی دیتے ہیں مونس لائی کا کارڈ نکالا جائے گا لے جی کارڈ بھی نکال رہے ہیں ڈبل چیک کے لیے لے جی کارڈ نکالیں گے مونس لائی جیتیں گے یا محمد نواز جیتیں گے سر کارڈ ہم ایک نکالیں گے کس کا نکالیں گے مونس جیتیں گے یا ہاریں گے پس یہ کارڈ مونس کا نکالا جا رہا ہے کارڈ جی مونس کا ہے مونس جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں پی پی ایک سوٹھاون پی پی وان سکی ایٹ یہ کارڈ ہے جی اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے سر دکھائی ہے جی ہمیں تو کچھ ویننگ کارڈ نظر آئے گا دکھائیں مونہ سلائی ویننگ کارڈ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا بھی دیکھتے ہیں دیری کپ تو پڑے ہوئے ہیں سر کپ بھی ہیں اور فیصلہ اوپر سے ہونا ہے مونہ سلائی صاحب جیت گئے ہیں اور ریزلٹ رکا ہوا ہے فیصلہ اوپر سے آنا ہے وہ دیکھو نو اوپر چاند سورج نکلا ہو اوپر دیکھو نا اوپر سے تو جو فیصلہ آنا وہ تو پھر پتہ یہ بس اس میں اوپر سے فیصلہ آنا ہے چاند اور سورج جیتے ہوئے ہیں اتنا کا ووٹ پڑ گیا مونہ سلائی کو یہ دیکھو کتنے کپ پڑے ہوئے کپ ہی کپ کپ ہی کپ پھر بھی مونہ سلائی جو ہیں سوچ رہے ہیں کہ فیصلہ اوپر سے آنا ہے کارڈ میں آ گیا ہے کارڈ میں بہت زیادہ لہورز میں ووٹ پڑیں گے مونہ سلائی کو ون فائیو ایٹ کے ہلکے لہورز سے سر گجرات کا پچھلا بھی کرنا ہے پچھلا بھی کارڈی نہ لگی وہ پرویز اللہی صاحب جیتیں گے یا ہاریں گے یہ لیجئے پرویز اللہی صاحب جیتیں گے یا ہاریں گے 32 پی پی 32 گجرات یہ پہلا یہ کارڈ نکار رہا ہوں سر نکار دکھائیں اچھا کارڈ ہوگا دکھائیے اچھے تو سارے ہی ہوں گے سر بڑا ببری شہر ہوگا دیکھتے ہیں نا یہ اوپر سے فیصلہ ہے یا زمین سے ہی ہو جائے گا دکھائیں لیں جی او بیٹھے ہیں نا ببری شہرہ تاڑا سر پھیرا اچھا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سٹار ہے ہاتھ میں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں پینٹیکلز اچھے سٹار اچھا خیر بات یہ ہے یہ بڑا اچھا خوبصورت کارڈ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کینگ آف پینٹیکلز لکھا ہوا ہے میں خود پڑھ کے سنے میں تو جھوٹ بول رہا ہوں پڑھیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سارے اس میں لکھا ہوا ہے جی بلکل یہ نیچے لکھا ہوا تو پرویز اللہی صاحب کو تو میں نے ویسی کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ بھی ڈگری لے رہے تو خیر یہ جیتے ہوئے ہیں فیضلہ اوپر صحیح ہونا ہے اچھا جی جیتے ہوئے ہیں ووٹ ڈالیں کل کے ووٹ ڈالیں اچھا جی آئیں یا اگر ووٹ زیادہ پڑھ گیا تو پھر فیصلہ فیصلہ بس میں نے کہا دی یہ بہت اچھی پوزیشن میں آئیں جی پوچھیں سر اب ایک سو انیس علی پرویز ملک کا مقابلہ ہے شہزاد فاروق صاحب سے نواز صاحبہ تو مجھے لوگوں نے جو پتہ چلا ہے وہ تو ہارگی تھی لیکن وہ بیٹھیں گے لوگوں نے جو مجھے کہا ہے میں نے کہا اچھا جی دیکھ لیتے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ والی جیتے دوبارہ جیتی جاتی ہے وہ جیتی ہوں اس سے بھی پتہ چل جائے گا اچھا جی شہزاد فاروق ہیں ایک بٹا دس کے خانے کے مالک ورسز علی پرویز ملک ٹھیک ہے وہ ہیں ایک بٹا چھے کے خانے کے مالک اور ایک بٹا دس میں بڑی پاور ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں خود شہزاد ہوں تو اس کو خوصلہ دے رہا ہوں نہیں جو ریالیٹیز ہیں کوئی علم میں میں بددیانتی نہیں کرتا لاہور کا حلقہ اس کا نمبر نو ہے اور یاد رکھنا عمران خان کا نمبر بھی نو ہے اب دیکھا جاتا ہے دس اور ایک گیرہ ایک سونی سر گیرہ منتا ہے نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں لاہور کا نمبر نو ہے میں لاہور کی بات کروں لیں جی نکالیں شہزاد کا کار شہزاد کا کار ہے شہزاد فاروق شہزاد فاروق جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے لاہور سے لاہور سے یہ کار آگیا جی بہت بڑا کار ہوگا ٹھوک دیا ہوگا شہزاد نے دیکھائیں لاہور جی شہزاد نے ٹھوک دیا ہوگا خان صاحب کے بکار اور دیکھیں بلکل ببر شیر ہوگا ہے نائٹ آف سوارڈ گھوڑے بھی بیٹھ کے آیا اور گھوڑا ہی سمبل ہے اور یہ دیکھیں تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے سوارڈ یہ سیٹ یہ ٹھوک دے گا اب بیضلہ سے اوپر دے ہونا ہے بیضلہ سے اوپر دے ہونا ہے کارڈ بتا رہا ہے پیٹے کی سیٹ ہے ہاں جی اور بلکل بھی آیا ہے میں نے پہلے چیلنج کر دے گا میں کا ٹھوک دے گا کیونکہ شہزاد خان بیٹا ہوا ہے اور نہ شہزاد دے گی کارڈ نکلے کیونکہ نکلے تھوڑے نیکس سلتے ہیں ہم پی پی وان فور نائن محمد شعیب صدیقی کا مقابلہ ہے محمد کیسر شہزاد سے شعیب صدیقی میرے بیڑے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں میں بڑا اچھے انسان تھے ہیں بھی کرتے ہیں بس پارٹیوں کا ہو گیا بھائی وہ چھوڑ کے چلے گے تحریک انصاف کو چھوڑ کے ادھر چلے گے کہاں چلے گے محمد شعیب صدیقی صاحب اکاب کے الیکشن پلیٹ فارم سے آپ نے چھوڑے بھائی ہیں اچھا شعیب صدیقی ڈبل ایس کے مالک ہیں یہ کیسی بات ہے اچھا کار نکالیں جی دیکھتے ہیں اب دوستی کو تو نہیں ہم نے تو علم کی بنیاد پر چلنا ہے تو اب دیکھتے ہیں علم کیا کہتا ہے ان کا مقابلہ ہے محمد کیسر شہزاد کیسر شہزاد ہے پھر شہزاد آگیا ہے اب میں کیا کروں دیکھیں جی شعیب صاحب بات یہ ہے آپ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاسی چاہے ہماری الگ الگ ہوگی سیاستے لیکن بھائی ہمارے ویسی ہیں ملعکات ہماری ویسی ہے اچھا جی یہ علیم خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور جنگیترین صاحب کی انہوں نے پارٹی کو جائن کیا ہے جنگیترین صاحب تو گھر چلے علیم خان صاحب کی رائٹ ہینڈ ہے اب علیم خان صاحب کی پارٹی ہے جہاں گیترین سب تو بیٹھ گئے وہ تو گھر بیٹھ گئے ہیں ہم آگئے ہم آگئے جناب اس میں بھی شہزاد آگئے کیا کروں پیچھے بھی شویب آگئے لیکن ایک شہزاد اور جیتی ہے ان دو دو شہزاد جناب لگوی ہیں ابھی ایک شہزاد صاحب اور بھی ہیں میرے نام کے لاہور آئی کورٹ کے چیز جسٹس اونرے بل جیز جسٹس لاہور آئی کورٹ شہزاد وہ بھی شہزاد گیبہ جی ہیں بہت بڑا نام ہے یہ بتا دوں سپریم کورٹ جائیں گے یہ بھی پیشن کوئی کر رہا ہوں شہزاد بڑے پرشیر ہوں دے نے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں پائیسیز ہوں اور لاہور آئی کورٹ کے جسٹس اہبان تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پائیسیز ہیں اب چلتے ہیں شہیب صدیقی کارڈ ہوگا شہیب صدیقی کا شہیب صدیقی دیکھو میجے دیکھو میجے امتحان میں ڈال رہے ہیں ان کا فیصلہ بھی اوپر سے ہو گیا ہے سارے اوپر سے ہونے ہیں تو ان کا فیصلہ اوپر سے ہو گیا ہے دیکھو کارڈ بھی جیت گئے ہیں دیکھو لیں دیکھو کارڈ میں تو وکٹیں اوڑا دی ہیں نو دیکھ لو ڈنڈے اب اس ڈنڈوں کا مطلب سلو اس کا مطلب ایسی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ریپریزنٹ کرتا ہے انرجی کو یعنی کہ ان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کس کی محنت کی فیصلہ اوپر سے ہونا ہے اب ذرا اسی کارڈ کو دوبارہ نکالتے ہیں نہیں نہیں یہ نکلایا ہے نا اب دیکھو سیڈے یہ آگیا یہ کارڈ آگیا سر یار دی جگہ اسی کارڈ نہیں بدلنا کارڈ اس پہ میں نے یہ کہا ہے بہت محنت کی ضرورت ہے اس کا مطلب آپ سمجھ نہیں رہے اب اسی کارڈ کو کھیلیں شہیب صدیقی صاحب کے ساتھ جو بندہ لڑ رہا ہے پی ٹی آئی اس کے کیونکہ میں تو پی ٹی آئی ہوں اچھا محمد شہزاد محمد کیسر شہزاد کیسر شہزاد جیتا ہے کیا ہارتا ہے لکھو جی کارڈ لکھا لگی فیصلہ ہونے ہیں نہیں جی کیسر شہزاد صاحب لو جی یہ یہ چڑھے گو ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ کارڈ کیونکہ میں نے کہا تھا شہیب صدیقی صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے گی یہ ہے وہ کارڈ چارے سیٹا پی ٹی آئی کو چلے گی آنجی پیصلہ اپرا ہونا باقی جو چارے واپس بھی جا سکتے ہیں نہیں لیکن اس میں ابھی تک دیکھ لو کیونکہ میں نے کہا تھا میں آڑ گیا میں کہا نا شہزاد لوں آگے جلتے ہیں جی این نے ون فور ایٹ یوسرزا گلانی صاحب نے سیٹ چھوڑی ہے ان کے بیٹے کاسم گلانی صاحب ہے مقابلے میں بریسٹ تیمور بلک ہے این نے ون فور ایٹ اچھا جی کاسم گلانی ہے ایک بٹا دس کے خانے کے مالک ہیں اور یہ جو ہیں بریسٹر تیمور ملک بریسٹر اوہ ابابیل امی شہزاد خان ہے تفیر امی شہزاد خان ہے ابابیل آگئی اچھا جی تو ہم بتا دیتے ہیں ملتان کا یہ حلقہ ہے اور ایک سو اٹالیس اس کا ڈیجٹ چار آ رہا ہے اور چار شنی کا آ نمبر ہے نکالتے ہیں جی ہم بریسٹر تیمور ملک کو پی ٹی آئی ہے یہ گھوڑے میں بیٹا اب یہ بریسٹر تیمور ملک صاحب کا کاڑ ہے اب ابیل کا کاڑ ہے اب ایک ہی کرنے کا لیں گے ہم یہ کاڑ آگیا وہ شیب صدیقی کا مجارہ میری مجبوری بن گئی تھی یہ اب ابیل کا کاڑ ہے اور ڈنڈے ہی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں انرجی اور وانس جو ریپریزنٹ انرجی کو کرتا ہے تو یہ کمزور سیٹ ہے بریسٹر تیمور ملک کی ہار سکتے ہیں یہ ہار سکتے ہیں جی اب نیکس چلتے ہیں جی انہیں ایک سو بتیس شہباز چیز صاحب نے سیٹی جے چھوڑی ہے ملک رشید احمد خان ہے مقابلے میں ہیں سردار محمد سینڈوگر اچھا جی ملک رشید یہ ایک بٹا ساتھ کے مالک ہیں اور سردار محمد حسین محمد حسین ایک بٹا بارہ کے خانے کے مالک ہیں اور قصور کی یہ سیٹ ہے ہلکہ ہے ایک سو بتیس انہیں اس کا جو لکی نکل رہا ہے چھکا اور دیکھتے ہیں کہ رشید احمد خان نون لکھ کے جیتے ہیں یا ہارتے ہیں یہ جی رشید صاحب کا کارڈا ہے جی جیت رہے ہیں یہ جی رشید صاحب کا کارڈا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ جیت گیا ہے رشید دکھاؤ ذرا دیکھو کپ پہ پڑے ہوئے ہیں فیصلہ اوپر سے ہے دیکھنے ہیں بھی اوپر ہی دیکھ رہا ہے جی فیصلہ اوپر سے ہے آئے جی بھائی ہیں مقابلے میں اجاز بٹی صاحب ہیں ہلکہ کون سب بتایا ہے 139 139 کہاں چلا گیا ہمارے پاس یہ ہے چودری اجاز بٹی یہ بہت بڑا نام ہے ایک بٹا دو کے کھانے کے مالک افزال حسین ایک بٹا چار ہیں اور 139 اور اس کا ڈیجٹ چار بنتا ہے ہم کارڈ نکل رہیں گے چودری اجاز بٹی دیکھائیں ایک گھوڑا نکال کے بابر شہر چودری اجاز بٹی گھوڑا نشان ہے جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں نکالیں وڈائی کاٹ کاٹ جی لیں جی یہ تو کھڑے ہوئے لائٹین لائٹین لے کے ہن جی اوچھا ہی کھڑے ہوئے اور ڈنڈا ہاتھ میں ڈنڈا جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں انرجی کو اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے یہ کوئی کام ڈال دیں گے کوئی ایسی چیز ہے اوپر سے فیضلہ آ رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے آخری میں نکالوں گا ہمارے پاس ٹائم کم ہے آخری ہلکہ سر پی پی فیفٹی فور ایسین اکبال صاحب کے بیٹے احمد اکبال صاحب لڑ رہے ہیں مقابلے میں یہ کیا ہے یہ پھر ایسین اکبال صاحب تو آگے احمد اکبال صاحب کہاں سے امریکہ سے کوئی ڈگری لائے ہیں کیا ہے یہ یہ مروسیت نہیں جائے گی آپ کی باری آپ کے بیٹے کی باری نہیں آئے ایسی ترین جلو ایسی چلیں گے وہ سیاست دان کہتے ہیں کہ اگر بزنس مین کا بیٹا آگے بزنس سنبھال لیتا ہے امشداد کا بیٹا آئے گا آگے باپ کے کام کو آگے چلائے گا تو ہمارا بیٹا کیوں نہیں چلائے گا مطلب ہے کہ پلوزہ پتر پلسیہ وکیلہ پتر ٹھیک ہے سیاست دان دا پتر سیاست دان مروسی سیاست کی بات کرتے ہیں آپ کیا ہیں میں وکیل ہوں آپ کی فیملی میں کتنے وکیل ہیں چار ہیں کہ جو بزنس مین ہوتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے بچے کو وہی سے شروع کر دے گھر کے اندر وقالت کا محول ہے بچوں نے بھی دیکھے وقالت شروع کر دی ڈاکٹر جس کا بچہ ہے یہ سارا دیکھر بڑے دو نمبر بھی ہے اتائی ڈاکٹر ہے انہوں نے نہیں چھٹ رہا میں حکومت کو کہہ رہا ہوں اتائی ڈاکٹر بڑے نے لارجے بھی فیصلہ باز بھی یہ سارا ہمارے پاس ٹائی ڈاکٹر بڑے وہ سوٹ سوٹ بین کے دو نمبر ان کی ڈگرییاں چیک کرو احمد اقبال صاحب جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں بس ہمارے پاس لانسٹ منٹری یہ کس کے ہیں احمد اقبال احمد اقبال صاحب کے بیٹے نو لیگ سے لڑ رہے ہیں یہ احمد اقبال ایک بٹا بارہ کے کھانے کا مالک ہے اور ان کے مقابلے میں اویس قاسم ہیں اور ایک بٹا تین کے وہ ہیں اچھا جی یہ احمد اقبال کو بھی خداید وہ اوپر سے پاور آ رہی ہے دیکھتے ہیں کارڈ کوئی پاور فل دکھائی دے رہا ہوگا وہ دیکھ لیں پاور آئی پاور آئی کی کئی رہے بندہ نہیں جی پاور آگی ہے اوپر سے آ رہی ہے اسی پہ سارا مروسیت جو ہے جب تک آپ اپنے ملک پاکستان میں ان لوگوں کو نہیں لاؤ گے جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں جو لوگ سی ایس ایس کے جنہوں نے ایکزیم دیئے ہیں پورے پاکستان سے وہ ہیں قابل ترین یہ جو لوگ ہیں سیاست دان ان سے کلمے تو چلو آتے ہوں گے سیاست دان مروسیت ختم کرنا ہوگی ہمیں ارائیت اللذی سنا دے سارا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا نہیں آتا ہوگا معذرت میں چاہا رہا ہوں جی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ڈائریکٹی ابباجی کا پیسہ لگاتا ہے اور بس ایم پی ایم ایم ای بن کے ہمارے اوپر بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو آتف مجید و رحمی اشتاد خان صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاہندہ بعد